اسلام علیکم اس کو ہم لائکوپورڈز لائکوفائٹز کلپ موسیز اور سپائک موسیز بھی کہتے ہیں اب ہم ان کی کریکٹرز دیکھ لیتے ہیں پلانٹ بوڈی جو انسی ہے اس میں وہ سپورو فائٹ ہے یعنی جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ سپورو فائٹ ہے جو کہ روٹ سٹیم اور لیوز میں ڈیفرینشیٹڈ ہے لیوز کی بات کریں تو لیوز چھوٹے ہوتے ہیں سمال اور وہ سنگل وینڈ ہوتے ہیں ان کو مایکروفل کہتے ہیں یاد رکھیں یہ سٹیم کے اوپر یہ جو آپ کو گرین کلر کے اندر آوٹ گروتھ نظر آرہی ہیں یہ لیوز ہیں یہ گرین کلر کے اندر یہ پتے نہیں ہیں یہ ادھر اصل سٹیم کی ہی برانچیز ہیں اور یہ دیکھیں ان برانچیز کے اوپر بھی آپ کو یہ آوٹ گروتھ لیوز نظر آرہے ہیں تو یہ برانچیز ہیں اور یہ ان کے اوپر لیوز ہیں اور سٹیم کا ہی جو انڈرگراؤنڈ پورچن ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں رائزوم تو اس کے اندر رائزوم ہوتا ہے جو کہ جڑ کا کام کرتا ہے یعنی خوراک اور نیوٹرنز کو ابزوب کرنے میں ہیلپ کرتا ہے پانی وغیرہ کو اچھا جی مائکروفل ارینج ان سپائرل اور اوپوزٹ یا تو دیکھیں تنے کے جو پتے ہیں سپائرل فیشن میں ہوں گے یا اوپوزٹ ہوں گے سپوروفلز سپوروفلز آر ریپروڈکٹیو لیوز دیکھیں ریپروڈکٹیو لیوز کو ہم سپوروفل کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو یہ لیف نظر آرہا ہے نا یہ والا جو لیف ہے اس ہم سپوروفل کہتے ہیں کیوں یہ ریپروڈکٹیو ہے کیونکہ اس کے اوپر سپورنجیا لگاوا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سپورنجیا لگاوا ہے جس کے اندر سپورز بنتے ہیں تو سپورنجیا ڈیویلپ سنگلی اون اپر سائیڈ آف لیف تو اس لیف کے اوپر کی طرف یہ سپورینڈیا بنا ہوتا ہے اچھا جی which may or may not be arranged to form strobele اب دیکھیں کیا کہتا ہے کہ یہ جو sporofils ہیں یہ arrange ہو کے strobele بنا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی اب یہ strobele کیا ہے یاد رکھیں یہ جو cone shape ہے نا یہ دراصل یہ sporofils جو ان سے ہیں یہ arrange ہو کے یہ ایک اس طرح cone کی سطران کا structure بناتے ہیں یہ جو green color میں dots ہیں یہ دراصل sporofils ہیں اور یہ arrange ہو کے یہ جو شکل بنا رہے ہیں اسے ہم strobele کہتے ہیں تو اب یہ جو sporofils ہیں arrange ہو کے sporofils strobele بنا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی بنا سکتے یاد رکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ اسی strobele کا cross section نظر آ رہے ہیں اچھا جی آگے legules smaller outgrowth on the leaf basis یہ جو reproductive leaves ہیں نا ان کی base کے اوپر یہاں پہ یہ small سی outgrowth ہوتی پتے ہی کی طرح اسے ہم legule کہتے ہیں and sporofils of certain lycopodes جیسا کہ سیلیجینیلا یعنی یہ سیلیجینیلا کے اندر legules ہوتے ہیں but other out without legules جیسا کہ lycopodium جو انسی ہیں یہ جو lycopodium ہے اس کے اندر یہ legules نہیں ہوتے homosporus sporofite having sporangia of one kind اگر تو پودوں میں ایک ہی قسم کا sporangia ہے یعنی ایک ہی قسم کے spor بنتے ہیں تو sporofite کو ہم کہیں گے homosporus یہ جو lycopodium ہے یہ homosporus ہوتے ہیں condition of having one sporangia called homospori یعنی اگر ایک ہی sporangia ہے تو اس condition کو ہم homospori کہتے ہیں جبکہ hyterosporus sporofite have sporangia of two kinds اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں micro and mega sporangia جیسا کہ سیلیجینیلا یہاں پہ سیلیجینیلا کی مثال دے سکتے ہیں یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ یہ micro sporangium ہے اور اس کے اندر یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ micro spor ہیں جبکہ یہ mega sporangium ہے اسی strobilی کے اوپر اور اس کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ mega spores ہیں تو وہ کہہ رہا condition of having two sporangia called heterospori تو یعنی micro اور mega sporangia اگر ایک ہی ایک ہی پودے کے اندر پائی جائیں تو اسے ہم کیا کہیں گے heterospori condition کہیں گے seed habit کی بات کریں تو سیلیجینیلا resemble seed producing plants تو یہ seed producing plants سے resemble کرتے ہیں because of its heterosporic condition اس کو heterosporic کہیں گے and some other characters اور یہ جو seed producing plants ہیں ان کو ہم spermatophytes بھی کہتے ہیں یہ ایم سی کیوں آ سکتا ہے gemetophytes کا underground ہوتا ہے اس کو ہم club یا spike mosses بھی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی یہ جو strawberry ہے نا یہ club shape کی ہے یہ اس شکل کو یہ spike sitte کی طرح کی شکل ہے اور اسی شکل کو ہم club shape بھی کہتے ہیں پھر ان کو ground prairies بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ evergreen plant سے resemble کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا lecture next ہم discuss کریں گے sphinocida تب تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی